ٹیڈول سے بڑی خبر مل رہی ہے سی اے میچوں کو ہٹایا گیا ہے مکہ چھے قصہ ایوم سواس ادھکاری کو ہٹایا گیا ہے سواس منتری کے آدیش پر ڈاکٹر راجیش فانڈے کو ہٹایا گیا ہے زلہ اسپتال کی سیویل سرجن کو بھی ہٹا دیا گیا ہے ورکرم باریا زلہ اسپتال کی سیویل سرجن تھے آپ کو بتا دے کہ سواس منتری پربلوام چودری کے دورے کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے تو بچوں کے موت کے معاملے میں کاروائی کی گئی آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے کچھ بچوں کی موت کو بھی چھپایا گیا تھا اسپتال کی ویبستہ اور سواس ویبستہ پر انہوں نے ناراضگی جتائی ہے تو سیویل سرجن پر گاج گریے ہمارے سمدھ آتا پوشپیندر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انہوں سے ہم باتشیت کریں گے پوشپیندر بکرم بریہ جلہ اسپتال سیویل سرجن اور ساتھ اساتھ سی اے میچو دونوں کو ہٹا دیا گیا ہے سواس منتری پہنچے تھے وہاں کیا گلتی مانی گئی ان کی کیا کمی تھی کیونکہ پہلے جب جانچ رپورٹ آئے تھی اس میں تو کوئی بھی دوشی نہیں تھا جی میں آپ کو بتا دوں کہ جب صبح یہاں پر پربلوام چودری سواس منتری آئے تھے تو جلہ ہسپیٹل کا برمان کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے پریس وارتہ کی تھی پریس وارتہ میں لگا تھا انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کاروائی کس پہ کی جائے گی کیا لاپروائی کس کی آئی سامنے تو پربلوام چودری نے سب انکار کیا تھا کہ پیرا میڈیکل اور ڈاکٹروں کی کوئی لاپروائی نہیں تھی کہیں نہ کہیں اس میں آبے وستہ گاؤں میں جب پریجن لے کر آتے وہ ہی ہوتی ہے تو وہاں سے کلین چیٹ دے دی ہٹائیں ابھی اس تیتی میں یہ ہے کہ انوک پور جا کے پھر سوال سمنٹری نے بیانا دیا کہ میں نے ندیج دے دیا ہیں سیویل سرجن اور سی ایم اچو کو ہٹانے کے لیکن دونوں ہی باتوں میں بیرودہ بھاس سمجھ میں آ رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں ہٹانے جرود پڑے تو ہٹانے جائیں گے یہاں ندیج دے دیے لیکن کلیکٹر کو ابھی اس چیز کی جانکاری نہیں ہے کلیکٹر سے ہم نے بات کی تو ان کا ساپ کہنا تھا کہ ابھی میرے پاس ایسے کوئی آدیش نہیں آئے ہیں شکریہ پوشپندر سمام بادشیت کے لیے تو سوال سمنٹری کا غورہ ہوا اس کے بعد سیویل سرجن اور سی ایم اچو کو ہٹ آئے گیا